لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دن اپنی مجلس کے حاضرین سے فرمایا جنات کے واقعات میں سے کوئی واقعہ سناو تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ ہرنی والا واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں جب وہ اپنا واقعہ سنا چکے تو ایک اور شخص نے بیان کیا کہ یا امیر المومنین میں اور میرا ایک ساتھی ہم دونوں بھی کسی کام کی غرض سے نکلے تو ہم نے ایک سوار کو دیکھا جب ہم مقام میں مزجر پہنچے تو اس نے بلند آواز سے ندا دی احمد یا احمد اے احمد اے احمد اللہ بہت بلند اور بزرگی والا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہمارے پاس صرف ایک معبود کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے وہ ہمیں بھلائی کی دعوت دیتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ تو جب یہ آواز ہم نے سنی نظر کوئی نہ آتا تھا تو ہم بڑے گھبرا گئے پھر اس نے اپنی بائیں جانب سے آواز دے کر کہا انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا اللہ کی قسم اس وقت دین غالب و ظاہر ہو گیا ہم نے یہ بات سنی لیکن بات کچھ سمجھ میں نہ آئی خیر ہم وہاں سے نکلے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے پھر ہم پر اس جن کے وہ پیغام کھلا کہ وہ آخر میں کیا کہہ رہا تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ